بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پرگرام کلینک آن لائن کے ساتھ آپ کا میزمان ڈاکٹر شداد حضر معمول حاضر خدمت ہے نئے پرگرام ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ ناظرین ہمارا ہفتہ آج شروع ہو گیا اور انشاءاللہ روزانہ شام ساتھ بجے برائے راست جمعے تک اور اس کے علاوہ ریپیٹ وہ لوگ جو کہ دیکھنا چاہتے ہیں صبح آٹھ بجے اور دوبار کوئی ایک بجے روزانہ موجود ہوں گے کل پوری دنیا میں ماں کالمی دن منائے گیا مدرز ڈے اچھا جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہم لوگوں کو تو بتا ہی نہیں تھا کہ مدرز ڈے فارڈر ڈے کیا ہوتا ہے ہمیں تو یہ بتا تھا چودہ اگست کیا ہوتی ہے رمضان کہانے کی بہت خوشی ہوتی تھی عید آجاتی تھی عید الفطر آجاتا تھا پھر زیادہ زیادہ تئیس مارچ کیونکہ وہ اس کی رات بھر ایک فینٹیسی ہوتی تھی کہ صبح ہماری فوجوں کی پریڈ ہوتی تھی مدرز ڈے فارڈرز ڈے کا ہمیں بچپن لینی پڑا تھا لیکن جب پھر میڈیا ہمارا آیا اور پتا چلا کہ یہ ایک واقعہ دا ڈے بنایا جاتا ہے اور میڈیا کی ورہا سے ہمیں بتا سیلا ویسٹ کیونکہ وہ محذب ممالک ہیں ہم تو خیلی تھی زیادہ محذب نہیں ہیں شاید لیکن ہماری ہم جو ہے ماں کی جو حیثیت ہے ماں باپ دونوں کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ انتہائی مرکزی حیثیت ہوتی ہے ایک نیوکلیس ہوتا ہے یہ ایک نیوکلیس فیملی کا مین جو نیوکلیس ہوتا ہے نا سینٹر باہر کے ممالک میں جو کہ محذب مماشر ہیں اور ان میں بہت سی اچھائیاں ہیں ہم میں شاید بہت سی برائیاں ہیں ان کیاں اولاد جوان ہوتی ہے تو پھر گوڑ بائے کہہ دیتی ہے بائے بائے ہماریاں جو جیسے بھی ہمیں لیکن ہماریاں جو اچھی بات ہی ہے کہ ہماریاں اولاد چاہے جوان ہو چاہے کچھ بھی ہو زندگی کے آخری لمحوں تک ان کی کوشش ہی ہوتی ہے مجورٹی کہ ماں باپ کے ساتھ ہی رہے ہیں اگر دور بھی چلے جاتے ہیں کہیں کسی اور ممالک میں بھی چل جاتے ہیں مجبوری میں جاتے ہیں پڑھنے کے لئے جاتے ہیں ملازمت کے لئے تب بھی ماں باپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے یہاں کی لڑکی جو ہے شادی اپنی ماں کی اور ماں کی مرضی سے کرتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اچانک آگے خبر دیتی ہے کہ شادی ہو چکی ہے اور یہ ہے جس سے میں نے شادی کی ہے یا اکثر تو ایسا بھی کرتی ہیں کہ بچے بھی لے کے آ جاتی ہیں کہ اب بچے بھی ہو گئے دیکھ لیں یہ میاں تھا اور یہ اب بچے ہو چکے ہیں لیکن ہماری ہی ایسا کچھ نہیں ہوتا ایک بیٹی کی یا ایک بیٹے کی سب سے اچھی جو دوست ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے اور ماں جب تک دنیا میں رہتی ہے جو فیصلہ وہ کرتی ہے وہی لوگ اس کو جو ہے اس کے لئے سب کے لئے وہ انتہائی افضل ہوتا ہے لیکن موضوع ملکوں میں جہاں پہ سال کے ایک دن آتے ہیں اور یاد آتی نا ایک دن ماں کی اور بات کی تو پھر آ جاتے ہیں فلاورز لے کے کیکس لے کے چاکشٹ لے کے I love you mom لیکن شاید ہم جیسے جتنے برے صحیح بہت اچھے ہیں ہمارے ہم ایک دن نہیں ایک مہینہ نہیں بلکہ پورے سال ہر سیکنڈ ہمارے دلوں سے کچھ چیزیں کہیں نہیں جاتی ہیں لیکن ہر وقت دلوں میں موجود ہوتی ہیں وہ ممالک جہاں پہ باقیدہ ماں کی زیادہ ہمیت سمجھی جاتی ہے یا باپوں کی زیادہ ہمیت سمجھی جاتی ہے صرف ایک سوال ہے میرا ماں تو ماں ہوتی ہیں چاہے وہ انسان کی ہوں چاہے وہ جانور کی ہوں کیونکہ ایک رشتہ ہے ماں کا اور بچے سے جو کہ ایک ایسا ملہب آج کل ہر چیز میں ملاوت ہے کھوٹ ہے لیکن یہ وہ رشتہ ہے جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے صرف اور صرف خلوص اور محبت ہے انتہائی خالص ہے اس میں آپ کچھ نہیں ملا سکتے لیکن یہ رشتہ چاہے انسانوں کا ہو جانوروں کا یہ انتہائی مقدس رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کی قدر کرنی چاہیے ان تمام ملک ممالک جو کہ ہم سے زیادہ محاظب ہیں اور صدیوں سے مدرز جو بنا رہے ہیں ایک سوال کروں گا کہ آپ اپنے ملکی مدرز کا اعترام کرتے ہیں تو باقی پوری دنیا کے جو ممالک ہے چاہے وہ عراق ہو چاہے وہ اغوانستان ہو چاہے وہ چیچنیا ہو چاہے بہت سارے ممالک ہیں جہاں کی سیکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں یا کڑوڑوں ماؤں کی گودیں اجار دی گئی ہیں یا آپ کا وہ مائیں نظر نہیں آتی ہیں کیوں وہ پوری دنیا میں خون ریسی پھیلائی گی ہے بند کیجئے نا وہ مائیں جتنی مشکل سے ایک بچے کو پالتی ہیں پوستی ہیں بڑا کرتی ہیں کیوں وہ یہ ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں ہمارے بے گنا شہروں پہ بے گنا لوگوں پہ مار دیا جاتے ہیں اور اپنے لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ انتہائی خوضیو کے ساتھ جو ہے مدرز ڈی جو منایا رہے ہیں آپس میں اپنے ملک کے اندر اپنی موقع تحترام کر لیں ان موقع ضروری نہیں کہ ماں میری ہو تو میں ہی اس سے محبت کروں دوسری کے ماں کبھی تحترام کروں کہ اس نے بھی وہی تکلیفیں صحیح ہوں گی وہی مسئیبتیں جھیلی ہوں گی اپنی اولاد کو پالنے میں پوسنے میں اور بے رحمی سے چاہے وہ زبان کی بنیاد پہ چاہے کسی فرقے کی بنیاد پہ بے دریخ چاہلوں کی طرح جنگلیوں کی طرح جنونیوں کی طرح بغیر سوچے سمجھے ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں آپ یہ نہیں سوچتے کہ چاہے وہ انسان کوئی بھی ہو اس کے گھر میں بھی تو ایک ماں ہوگی جو کہ آپ مار دیں گے تو ساری زندگی روتی رہ گی اور بددعائیں دیتے رہ گی اور وہ بددعائیں آپ کے لئے روز قیامت یا روز مہشد کتنا بڑا ایک آپ کے لئے بہت بڑا ایک عذاب بن سکتی ہیں صرف اس کیونکہ کل تو میرا لائف پرگرام نہیں تھا اس دن کے حالے سے تمام لوگوں سے دلخواست کروں گا اپنے ملک میں بھی کہ اپنے مہوں سے اپنے والدین سے محبت کریں تو دوسرے کی مہوں کو بھی ان کے دکھ کو بھی ان کے درد کو بھی سمجھیں مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جو آخری خدبے میں کہ آخری خدبہ انہوں نے دیا بہت زہر باتیں میں کہتا ہوں سوہ سمجھ گئے ہم سب کو پڑھنا چاہیے مہینے میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا چاہیے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد نہ وہ عربی ہے نہ وہ عجمی ہے کوئی تفرخہ نہیں ہے میں اس دن کے حالے سے یہ کہوں گا کہ ہم سب کلمہ پڑھنے کے بعد ہم سب ایک پاکستانی ہیں بہت لسانیت ہو گئی ہے بہت تفرخہ بازی ہو گئی ہے انسانوں کا احترام کیجئے آپ مسلمانوں کا احترام کیجئے انسانوں کا نہیں کر سکتے ہیں تو چلیں مسلمانوں کا ہی کر لیں اور اپنی ماں سے محبت کریں تو دوسری کی ماں کی تکلیف کو بھی سمجھیں اور جو ہمارے موازم ممالک ہیں اسے ایک بات کہوں گا ماں کا اتنا احترام ہے تو ایک ماں آپ کے گھر میں وہ مقید ہے اور اس کے بچے یہاں پہ بلک رہے ہیں ڈاکٹر آفیا صدیقی چھوڑ نہیں سکتے کہ اٹلیس بچوں سے تو ملنے دیں صرف یہ ایک درخواست ہے کاش میری جو آواز ہے جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں اللہ کرے پہنچ جائے ایک درخواست کر رہا ہوں آئیے ناظرین کلینک آن لائن اور تک کوئی بیماری میں بات نہ ہو تو بڑا مسئلہ ہو جائے گئے کیونکہ بات ہم کرتے ہی آپ کے لئے ہیں اور ایک ایسا مسئلہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ آل موس سب کو ہوا ہوتا ہے وہ ہے کمر کا درخواست کمر کا درخ جہاں جب ہو جاتا ہے کیونکہ کمر ایک رشتہ ہے ماں بچے کا جس طرح رشتہ ہوتا ہے نا تو اسی طرح انسان کا جو ایک اوپر کا جو حصہ ہے درخواست اور جو نچلہ حصہ ہے اس کے درمیان کا ایک رشتہ ہے یہ بھی بڑا خالص رشتہ ہوتا ہے لیکن اگر اس رشتے میں کوئی دڑاڑ آ جائے تو انسان چلنے پھلنے کے خابل نہیں رہتا کمر کا درد جو ہوتا ہے بختی نویت کا بھی ہوتا ہے لیکن انتہائی سیریز بھی ہوتا ہے تو آج ہم بیک ایک کے حوالے سے کمر کے درد کے حوالے سے کوشش کریں کہ سپیشلی وہ ریزن جو کہ نیورو سپائنل ریزن جو کہ نرف کے ذریعے نرف کمپریشن ہے یا اس طرح کا مسئلہ جو کہ نیورو سرجری کی ڈومین میں آتا جہاں ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس طرح نور آئے راس موجود ہیں آپ بھی شامل دل سکتے ہیں اپنے سوالات اپنے شکو کوششوات کی ساتھ نمبر ہے 35305-778 اور 79 کراچی زباہر کی ویڈر سمیڈ ڈائل کرنے سے پہلے ڈائل کرنے 021 مزید باتیں کریں گے ٹاپک ہمارا بیک ایک لیکن جا رہے ایک چھوٹے سے بریک پہ ہمیں ساتھ رہیے گا